بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم سورہ نسا کے ورس نمبر ون ایٹین سے لے کر ون ٹوئنٹی ٹو تک ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہماری اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کس یونیک سے ٹوپک کی جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اس سے قبل ہم قرآن کے چپٹر نمبر ٹو پر جب ڈسکشن کر رہے تھے تو جب ہم پروفیٹ ایڈم کی سٹوری پر پہنچے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انجل سے کہا تھا کہ آپ ان کو سجدہ کریں تو اس موقع پر تمام کے تمام انجلز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے لیکن اس وقت ابلیس نے جو شیطان تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کر دیا اس کو لانتی قرار دے دیا اس کو مردود قرار دیا اور اسے جنت سے بھی نکال دیا گیا لیکن اس موقع پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کو آدم کی اولاد میں سے ایک خاص مقدار میں ایک مقررہ مقدار میں لوگ ہوں گے ان کو میں بھیکاؤں گا ان کو میں ان کے پاتھوے سے ہٹاؤں گا ان کو میں گمراہ کر دوں گا ان کو میں تیری یاد سے غافل کر دوں گا اس وقت شیطان نے یہ قسم کھا لی تھی اور شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بہت طریقوں سے بہت طریقوں سے ان کو میں ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں تیرے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اس موقع پر شیطان نے کچھ سپیسیفک جو باتیں کہی تھی ان میں سے یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو لونگ لیسٹنگ لائفز یعنی کہ ان کو ایسے ایسے ان کو ایسی ایسی سوچ اتا کر دوں گا کہ یہ جب بھی اپنے سکیجولز بنائیں گے اپنی لائف کے بارے میں سکیجولز بنائیں گے تو یہ بڑے بڑے سکیجولز بنا لیں گے لیکن دور دور تک ان کے سکیجولز میں ڈیتھ کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا یہ موت کو بھول جائیں گے یہ بھول جائیں گے کہ ڈیتھ بھی ایک ریالٹی ہے اب آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوینٹی جیئر اولڈ مین ہے یا کوئی فیفٹی جیئر اولڈ مین ہے آپ دیکھ لیں چاہے وہ یوت ہے یا وہ پھر فیفٹی ایج کو پہنچ چکا ہے دونوں کے سکیجولز میں ڈیتھ کا نام و نشان کوئی ہے ہی نہیں دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے فیفٹی ہیئر کا بندہ ہے وہ بھی ایسے زندگی گزارہ ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے اور ٹوینٹی ہیئر کا جو بندہ ہے اسے بھی کوئی اس کے سکیجولز میں ڈیتھ کا نام و نشان ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ یہ فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا پتہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو کیا پتہ یہ سانسے ہماری زندگی کے آخری سانسے ہو نو 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 وہ اس چیز کو اگنور کر چکے ہیں بھول چکے ہیں ڈیتھ ایک ریالیٹی ہے یہ بھول چکے ہیں کیوں کیونکہ شیطان کے بھیکاوے میں آگیا ہے نا شیطان نے تو کا تھا میں انہیں اس طریقے سے گمراہ کروں گا اس طریقے سے بھیکاؤں گا اس کے علاوہ شیطان نے کہا کہ میں انہیں دنیا میں انہیں دنیا کی زندگی کو گلیم رائز کر کے دکھاؤں گا تاکہ وہ زندگی کے پیچھے لگے رہے اسی کو کمانے کے لیے اسی کو سب کچھ سمجھ لیں اور وہ آخرت کو بھول بیٹھیں اس کے علاوہ شیطان نے کہا کہ ان کو جو وہ کام کرتے ہیں جو وہ سن کریں گے جو وہ گناہ کریں گے لیکن ان کو بھی میں اتنا گلیم رائز کر کے دکھاؤں گا کہ ان کو فیل ہی نہیں ہوگا ان کو شائنیس ہی نہیں ہوگی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اب فور اگزامپل فور اگزامپل اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں نا مورٹن ورلڈ میں آپ دیکھ لیں فور اگزامپل جو پولیتھیسٹ ہیں آپ دیکھ لیں وہ اپنے شرک پر سیٹسفائے ہیں انہیں کسی قسم کی ندامت ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پر آپ دیکھ لیں جو ہائپوکرائٹس ہیں وہ اپنی ہائپوکریسی پر بہت خوش ہیں اس پر انہیں کسی قسم کی کوئی شائنیس ہی نہیں وہ تو سیٹسفائے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید وسیع کر کے مزید ویسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جس طرح فور اگزامپل فور اگزامپل آج آپ دیکھ لیں فلم انڈسٹری اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں میوزیکل انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں ناجائز ہے کام کرنا ان میں نہ جائز ہے لیکن اس میں مسلمز بھی کام کر رہے ہیں اور نن مسلمز بھی کام کر رہے ہیں اور جو مسلمز بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی ہمارا نیا گانا ریلیز ہونے جا رہا ہے ابھی ہماری یہ فلاں فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ بہت اروج کو یہ بلندیوں کو چھو جائے اور جب وہ میوزک لوگ سن رہے ہوتے ہیں گانا سن رہے ہوتے ہیں تو میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ لوگ دیکھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے کومنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بارالیک الگ ٹوپک یعنی کہ کہنے کا یہ مقصد کہ ان لوگوں کو جو ان ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں ظاہر ہے شیطان نے انہیں گلمرائز کر کے دکھا دیا انہیں معلوم ہی نہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کے وہم و گمان میں دور تک نہیں آتا کہ یہ یعنی کہ ہم سن کر رہے ہیں ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں شیطان نے گلمرائز کر کے دکھا دیا شائنیس کوئی نہیں اس کے علاوہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو ان کے فیسٹیولز ان کے کلچرز ان کے ایورٹس ان کی سرمنیز میں اس قدر اس قدر آگے لے جاؤں گا نا کہ وہ سٹیٹس کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائیں گے کمپیٹیٹ کریں گے اب آپ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ہمارے ایورٹس دیکھ لیں فور اگزامپل آپ ہماری میریج سرمنیز دیکھ لیں ہمارے ہاں جو اصل جو اسلامیک ویلیوز کے مطابق میریج ہے وہ اس کا تو کوئی اور کنسپٹ ہے لیکن آج جو ہمارا کنسپٹ ہے میریج کا وہ کوئی اور کنسپٹ ہے ہم لوگ تو سٹیٹس کی خاطر ریس لگا رہے ہیں کمپیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری شادی سب سے مہنگی شادی ہونی چاہیے ہماری شادی پر تو سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے جی پرفیکشن ہونی چاہیے کہ پاس لوگ واہ واہ کر دیں لوگ واہ واہ کر دیں ہم یہاں پر اسلامیک ویلیوز کو بھول چکے ہوتے ہیں اور اپنی ویلیوز یہاں پر مسلط کرتے ہیں اپنی ویلیوز کو یہاں پر تھوب دیتے ہیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں شائننس نہیں ہوتی ہم کمپیٹیٹ کرتے ہیں ہمیں یہاں پر تو سوچنا چاہیے کہ اے جو لوگوں کی واہ واہ کی خاطر ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ جاؤ جاؤ مجھ سے آج اجر نہ لو آج ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کی واہ واہ کے لئے تم دنیا میں کام کرتے تھے جاؤ ان سے اپنا اجر لے لو کتنی بڑی بات ہے یہ تو اس کو آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں جو آج کے ہماری لائفز میں بس کمپیٹیٹ اور سٹیٹس کی حاطر جو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے انوار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے اور ہمیں شیطان کے حتکندوں سے نحفوظ فرمائے آمین وما توفیق اللہ بللہ